السلام علیکم دوستے کیسے ہو ٹھیک ہو خیر قریت سے ہو آج ہم نئے ویلاگ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اور اس ویلاگ میں آپ کیلئے دو خوش خبری ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے یہ دیکھیں ہم نے صبح 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 کا ٹائم ہے اور ابھی ہم نے سب پرندوں کو باہر نکالا ہے اور صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں مانو ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے مانو بالکل فریش موڈ میں ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سلور مرگیاں یہ دیکھیں صبح صبح کا ٹائم اور ان کے آگے تھوڑا سٹھنا دانہ وغیرہ ڈالا ہے کیونکہ آگے یہ باہر اپنا دانہ پانی کھانے میں مصروف ہے وہ ہماری وائٹ والی مرگی یہ ہمارا شہنشاہ اور بسندی اور دوستو آگے آگے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے ایک خوشحبری یہ ہم خرگوشت اپنے کے لیے فیمل لے کیا ہیں یہ آپ کے لیے خوشحبری ہے دوستو یہ فیمل ابھی چھوٹی ہے اگر ہمیں اور کوئی ملی نہیں ہے اس میل کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ ہم لگائیں گے ابھی بچائیں یہ یہ تقریباً چار سے پانچ ماہ کی ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑا ہو جائے گا یہ دیکھ لو مانو تم نے اس کی فیمل کو پہلے بھی مارا تھا اب نہیں مارنا اب مانو کہہ رہی ہے کہ میں نہیں ماروں گی اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہم لے کے ہیں چھوٹی منی سی اور یہ دوستو ہماری چڑیاں آج انڈا دینے کے پرگرام میں ہیں اور میرے حال میں انہوں نے ایک انڈا دے دی ہے دوبارہ اور یہ بھی بیٹھویں ہیں دونوں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اور بھی انڈا دیں گی دوسرا انڈا بھی آج دیں گی یہ ہیں ہمارے کبھوٹر ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ باہر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ عورتوں کو کیسے مزہ کر رہے ہیں یہ گئے اوپر تاروں پر اور دوستو یہ دیکھیں آج وائیڈ لکا پنجرے سے باہر آنے کی تیاری کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ابھی بڑا ہوتا جا رہا ہے دن با دن دیکھیں اور اس کے ماں باپ یہ دیکھیں دونوں بیٹھے ہوئے بلیک والے اس کے ساتھ ہی میل بھی انشاءاللہ جلدی ڈونتے ہیں اور دوسری آپ کو خوشکبری سناتے ہیں یہ ہماری کبھوٹری نے انڈے خراب کر دی ہیں تینوں کے تین اس پر بیٹھ رہی نہیں رہی یہ دیکھیں یہ تینوں کے تین انڈے خراب کر دی ہیں ان پر بیٹھتے ہی نہیں ہیں یہ دیکھیں اور دوستو بیڈ نیوز یہ ہے دیجئے دیکھیں ہمارا کینگ جاوہ کینگ جاوہ 302 اس نے اوپر سے کلچ لانگ لگائی سیڑھیوں سے اوپر سے اور اس کی یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے دوستو یہ ہم نے اس کی ٹانگ وغیرہ باندھی ہے اور ابھی الحمدللہ یہ کچھ تھوڑا صحیح ہے لیکن اس کی ٹانگ بلکل یہاں سے دو ٹکڑے ہو گئی تھی یہاں سے بلکل دو ٹکڑے ہو گئی تھی تو الحمدللہ ابھی یہ سیٹ ہے اس کو ہم نے دوائی وغیرہ دی ہے تانگ اس کی باندھی ہے ایک دو انجیکشن بھی درد کے اس کو لگائیں ہیں دوستو تو ٹھیک الحمدللہ اللہ نے کیا ابھی کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے قریصہ صاحب اس کو نیچے چھوڑیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے گا یہ دیکھیں ابھی نیچے نیچے تھوڑا تھوڑا پاؤں یہ لگا رہا ہے ماشاءاللہ اس کو پیچھے کرو کاری سیپشن شاہ کو یہ دیکھیں یہ تو کل بلکل ہل بھی نہیں رہا تھا آج ماشاءاللہ تھوڑا بہت یہ دیکھیں تھوڑا سا پاؤں نیچے لگا رہا ہے دوستو آپ دعا کیجئے گا اور ماشاءاللہ کا کامنٹ ضرور کیا کریں دیکھیں اس کو ہی میرے حال میں کہیں نظر وغیرہ لگی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا کنگ جاوہ اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس کی ٹانگ دو جگہ سے ٹوٹ کی کل یہ بلکل حرکت بھی نہیں کر رہا تھا ماشاءاللہ آج دیکھیں کیسے زبردست طریقے سے یہ ہلکہ ہلکہ پاؤں رکھ کے چل رہا ہے ماشاءاللہ 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 اب یہ شام کا ٹائم ہے دوستو ان سب کے آگے چوہوں کو گھرہ ڈالتے ہیں داناوں گھرہ ڈالتے ہیں شنشاہ کو بھی بند کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کا کامٹ ضرور کیجئے گا یہ نیو انٹری ہے دوستو ہم یہ نیا لے کے آئے ہیں یہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اس کو ماشاءاللہ پالا ہوا تھا ہم نے ان سے بائی کیا ہے خریدہ ہے یہ اور اس کو دیکھیں یہ کیسا مرغا ہے نیچے رکھے کاریسا اس کی آپ دیکھیں پورا شوق کریں اس کا یہ دیکھیں کیسا مرغا ہے دوستو اور آپ نے ہمیں بتانا ہے یہ کون سی نسل کا ہے اور یہ کیسا ہے اور اس کا ہم کیا نام رکھیں آئندہ بھی ہمارے ویلاغز میں یہ آیا کرے گا آپ لوگ اس کو دیکھیں گے آپ لوگ بتائیں یہ کیسا مرغا ہے دوستو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمیں ضرور بتانا یہ دیکھیں یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں گوشت کے ٹکڑے کیلئے جبکہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ مانو کیسا ہے مانو کی خوراگ پر آتھا آپ کر رہے ہیں یہ مانو اپنا کھانا کھا رہی ہے اور دیکھیں مانو نے کیسے اس کی طرف ایک دا معاملہ کیا ہے مانو اپنی خوراگ کھاتے ہوئے کسی کو برداشت نہیں کرتی آپ دوست ضرور بتائیے گا یہ مرغا کیسا ہے یہ نیو انٹری ہے آج کے بلاگ میں آپ لوگوں کے لیے دو سرپرائز لے کے آیا ہوں ایک ہم نے لیے اپنے خوراگوش کے لیے ایک نئی مادی اور دوسرا سرپرائز آپ لوگوں کے لیے یہ ہے تیسرا دکھ ہے جو ہے دوستو اس کی ٹانگ ٹوٹ کی ہے پڑ دعا کیجئے گا یہ بھی لائف کا ایسا ہے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے اکثر تو چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں تو دوستو اس کا شوق کریں آپ شہنشاہ کو ہم نے بند کر دیا ہے بسنتی کدھر ہے کاری صاحب بسنتی کدھر ہے شہنشاہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جبکہ بسنتی میرے حیال میں بائر ہی ہے بسنتی تو اوپر ہے آج ماشاءاللہ بسنتی یہاں پر ہے بسنتی آج بسنتی نے اوپر جگہ بنائی گیا بسنتی کا اوپر جانے کا وہ دیکھیں بسنتی کہاں سے کہاں پر چلی گیا دوستو بسنتی کا آج ذہن اوپر جانے کا ہے یہ دیکھیں آپ بسنتی کو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں جا رہی ہے چلو چلو اس کو نیچے اتارتے ہیں دوستو ہم اس کو نیچے اتار رہے ہیں ابھی اگر یہ دیکھیں دوستو یہ نیچے اوپر کیا ہی بسند کی خیری صاحب اس کو آرام لال آت کے ساتھ پکڑیں آت کے ساتھ پکڑیں اس کو آنے دیں اس کو اگر شنشا کے پاس لے آئیں اس کو آنے دیں یہ بسندی اپنے شنشا کے پاس چلی جائے مرگی کے بچوں کو نکالیں بھائی بس ٹھوڑ دیں بند کر دیں اور دوستو یہ ہمارا ہی رانی تیتر ہے ماشاءاللہ ان کا آپ شوق کریں یہ دیکھیں کیسے آپ اس میں جڑ کے بیٹھنے ہیں شام کے ٹائم یہ جڑ کے بیٹھ ساتے ہیں دوستو کاری صاحب کی گیم لگی ہوئی ہے دوستو کاری صاحب ان سب کو بند کر رہا ہے یہ آپ نے دیکھو گا کاری صاحب ہمارا ان کو بھی ہم بند کر رہے ہیں شام کا ٹائم ہو گیا ہے ان کو بند کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ اب ان کے آگے ہم خوراک ڈال رہے ہیں آج موسم ٹھیک نہیں ہے یہ اپنی خوراک سے پہلے ہی آگئے ہیں اپنی خوراک پر آتصاف کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ اپنی خوراک کھانے کے چکر میں پہلے ہی آ چکے ہیں شام کا ٹائم ہے دوستو ابھی ان کو بند کرنے کا ٹائم ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ان کو اڑھاتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کتنا مزہ کریں گے اٹھتے ہوئے وہ سیدھے تاروں پر گئے دوستو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئے ویلاغ میں آپ سے ملیں گے نئے دن دعاوں کے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیا کریں بہت مہربانی ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں دوستو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور پوری ویڈیو واج کیا کریں بہت مہربانی دوستو شکریہ السلام علیکم مہربانی دوستو شکریہ